الحمدللہ رب العالمین وصلات و السلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسولات و السلام علیکہ یا رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا حبیب اللہ اسولات و السلام علیکہ یا نبی اللہ وعلا آلیکہ و اصحابیکہ یا نور اللہ دعا عطار یا اللہ جس نے رسالہ فطرے کے ضروری مسائل کے 29 صفحات پڑھ یا سن لیے اس کی رمضان المبارک کی عبادات قبول فرما اور اس کو گم رمضان سے نواز آمین بجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم فیضان عید الفطر درود شریف کی فضیلت ایک بار کسی بھکاری نے کفار سے سوال کیا انہوں نے مزاقن امیر المؤمنین حضرت سیدنا مولا مشکل کشا علی المرتضی شہر خدا کرم اللہ تعالی وجہوالکریم کے پاس بھیج دیا جو کی سامنے تشریف فرما تھے اس نے حاضر ہو کر دست سوال دراز کیا آپ کرم اللہ تعالی وجہوالکریم نے دس بار درود شریف پڑھ کر اس کی ہدھیلی پر دم کر دیا اور فرمایا مٹھی بند کر لو اور جن لوگوں نے بھیجا ہے ان کے سامنے جا کر کھول دو کفار ہس رہے تھے کہ خالے پوک ماننے سے کیا ہوتا ہے مگر جب سائل نے ان کے سامنے جا کر مٹھی کھولی تو اس میں ایک دینار تھا یہ کرامت دیکھ کر کئی کافر مسلمان ہو گئے ورد جس نے کیا درود شریف اور دل سے پڑھا درود شریف حاجتیں سب روا ہوئی اس کی ہے عجب کیمیہ درود شریف سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اللہ عز و جل کے محبوب دانہ گیوب منزہون علی العیوب سوال اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے رمضان شریف کے مبارک مہینے کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ اس مہینے کا پہلا عشرہ رحمت دوسرا مغفیرت اور تیسرا عشرہ جہنم سے آزادی کا ہے معلوم ہوا کہ رمضان مبارک رحمت و مغفیرت اور جہنم سے آزادی کا مہینہ ہے لہٰذا اس رحمتوں اور برکتوں بھرے مہینے کے فوراں بعد ہمیں عید سعید کی خوشی منانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے اور عید الفطر کے روز خوشی کا اظہار مستحب ہے اللہ عز و جل کے فضل و رحمت پر خوشی کرنے کی ترقیب تو قرآن کریم میں بھی موجود ہے چنانچہ پارہ گیارہ سورہ یونوس کی آیت نمبر ففٹی ایٹ میں ارشاد ہوتا ہے قُلْ بِفَضْلِ اللَّهِ وَبِرَحْمَتِهِ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوْ ترجمہ کنزل ایمان تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کے رحمت اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کرے دل زندہ رہے گا نبیوں کے سلطان رحمت عالمیان سردار دو جہان محبوب رحمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے جس نے عیدین کی رات یعنی شب عید الفطر اور شب عید الازحا طلب سواب کے لئے قیام کیا اس دن اس کا دل نہیں مرے گا جس دن لوگوں کے دل مر جائیں گے جنت واجب ہو جاتی ہے ایک اور مقام پر حضرت سیدنا معاذ من جبل رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں جو پانچ راتوں میں شب بیداری کرے اس کے لئے جنت واجب ہو جاتی ہے ذو الحجہ شریف کی آٹھویں نبی اور دسویں رات اس طرح تین راتیں تو یہ ہوئی اور چوتھیں عید الفطر کی رات پانچویں شعبان المعظم کی پندروی رات یعنی شب براعت معافی کا اعلان عام حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ایک روایت میں یہ بھی ہے جب عید الفطر کی مبارک رات تشریف لاتی ہے تو اسے لیلت الجائزہ یعنی انعام کی رات کے نام سے پکارا جاتا ہے جب عید کی صبح ہوتی ہے تو اللہ عز و جل اپنے معصوم فرشتوں کو تمام شہروں میں بھیجتا ہے چنانچہ وہ فرشتے زمین پر تشریف لا کر سب گلیوں اور راہوں کے سیروں پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور اس طرح ندا دیتے ہیں اے امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس رب کریم عز و جل کی بارگاہ کی طرف چلو جو بہت زیادہ عطاو کرنے والا اور بڑے سے بڑا گناہ معاف فرمانے والا ہے پھر اللہ عز و جل اپنے بندوں سے یوں مخاطب ہوتا ہے اے میرے بندوں مانگو کیا مانگتے ہو میری عزت و جلال کی قسم آج کے روز اس نماز عید کے اجتماع میں اپنی آخرت کے بارے میں جو کچھ سوال کرو گے وہ پورا کروں گا اور جو کچھ دنیا کے بارے میں مانگو گے اس میں تمہاری بھلائی کی طرف نظر فرماؤں گا یعنی اس معاملے میں وہ کروں گا جس میں تمہاری بہتری ہو میری عزت کی قسم جب تک تم میرا لحاظ رکھو گے میں بھی تمہاری خطاؤں کی پردہ پوشی فرماتا رہوں گا میری عزت و جلال کی قسم میں تمہیں حد سے بڑھنے والوں یعنی مجرموں کے ساتھ رسوہ نہ کروں گا بس اپنے گھروں کی طرف مغفرت یافتہ لوٹ جاؤ تم نے مجھے راضی کر دیا اور میں بھی تم سے راضی ہو گیا کوئی سائل مایوس نہیں جاتا مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو گور تو فرمائیے عید الفطر کا دن کس قدر اہم ترین دن ہے اس دن اللہ رب العزت عز و جلال کی رحمت نہایت جوش پر ہوتی ہے دربار خداوندی عز و جلال سے کوئی سائل مایوس نہیں لوٹایا جاتا ایک طرف اللہ عز و جلال کے نیک بندے اللہ عز و جلال کی بے پایا رحمتوں اور بخششوں پر خوشیہ منا رہے ہوتے ہیں اور دوسری طرف مومنوں پر اللہ عز و جلال کی اتنی کرم نوازیاں دیکھ کر انسان کا بدترین دشمن شیطان آگ بگولا ہو جاتا ہے چنانچہ شیطان کی بدحواسی حضرت سیدنا وحب بن منبع رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں جب بھی عید آتی ہے شیطان چلا چلا کر روتا ہے اس کی بدحواسی دیکھ کر تمام شیاطن اس کے گرد جمعہ ہو کر پوچھتے ہیں اے آقا آپ کیوں گذبناک اور اداس ہیں وہ کہتا ہے ہائے افسوس اللہ عز و جلال نے آج کے دن امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بخش دیا ہے لہٰذا تم انہیں لذات اور نفسانی خواہشات میں مشغول کر دو کیا شیطان کامیاب ہے میٹھے میٹے اسلامی بھائیوں دیکھا آپ نے شیطان پر عید کا دن نہائیت گرا گزرتا ہے لہٰذا وہ شیاطین کو حکم صادر کر دیتا ہے کہ تم مسلمانوں کو لذات نفسانی میں مشغول کر دو ایسا لگتا ہے بھی زمانہ شیطان اپنے اس وار میں کامیاب نظر آ رہا ہے عید کی آمد پر ہونا تو یہ چاہیے کہ عبادات و حسنات کی کسرت و بہتات کر کے رب کائنات عز و جل کا زیادہ سے زیادہ شکر ادا کیا جائے مگر افسوس صد کروڑ افسوس اب اکثر مسلمان عید سعید کا حقیقی مقصد ہی بلا بیٹے ہیں وا حسرتا اب تو عید منانے کا یہ انداز ہو گیا ہے کہ بےہدہ نقش و نگار بلکہ معاذ اللہ عز و جل جاندار کی تصویر والے بھڑکیلے کپڑے پہنے جاتے ہیں بہار شریعت میں ہے کہ جس کپڑے پر جاندار کی تصویر ہو اسے پہن کر نماز پڑھنا مکروح تحریمی ہے نماز کے علاوہ بھی ایسا کپڑا پہننا ناجائز ہے رکس و سرود کی محفلے گرم کی جاتی ہے گناہوں بھرے میلوں گندے کھیلوں ناج گانوں اور فلم و ڈیراموں کا احتمام کیا جاتا ہے اور جی کھول کر وقت و دولت دونوں کو خلاف سنت و شریعت افعال میں برباد کیا جاتا ہے افسوس صد ہزار افسوس اب اس مبارک دن کو کس قدر گلت کاموں میں گزارا جانے لگا ہے میرے اسلامی بھائیوں ان خلاف شرع باتوں کے سبب ہو سکتا ہے کہ یہ عید سعید ناشکروں کے لیے یوم وعید بن جائے للہ اپنے حال پر رحم کیجئے فیشن پرستی اور فضول خرچی سے باز آ جائیے اللہ عز و جل نے فضول خرچوں کو قرآن پاک میں شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے چنانچہ پارہ پندرہ سورہ بنی اسرائیل کی آیت نمبر ٹوئنٹی سکس اور ٹوئنٹی سیون میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِّرَ اِنَّ الْمُبَذِّرِينَ قَانُوا اِخْوَانَ الشَّيَاتُوِينَ وَقَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ قَفُورَا ترجمہ کنزل ایمان اور فضول نہ اڑا بے شک اڑانے والے شیطانوں کے بھائی ہیں اور شیطان اپنے رب کا بڑا ناشکرہ ہے مکتبت المدینہ کی مدبوعہ تفسیر سراط الجنان جلد پانچ صفحہ فور فور سیون تا فور فور ایٹ پر ان آیات مبارکہ کے تحت ہے وَلَا تُبَذِّرْ تَبْدِّرَ اور فضل خرچی نہ کرو یعنی اپنا مال ناجائز کام میں خرچ نہ کرو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے تبذیر کے متعلق سوال کیا گیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جہاں مال خرچ کرنے کا حق ہے اس کی بجائے کہیں اور خرچ کرنا تبذیر ہے لہٰذا اگر کوئی شخص اپنا پورا مال حق یعنی اس کے مصرف میں خرچ کر دے تو وہ فضل خرچی کرنے والا نہیں اور اگر کوئی ایک درہم بھی باطل یعنی ناجائز کام میں خرچ کر دے تو وہ فضل خرچی کرنے والا ہے اسراف کی گیارہ تعریفات اسراف بلا شبہ ممنوع اور ناجائز ہے اور علمائی کرام نے اس کی مختلف تعریفات بیان کی ہے ان میں سے گیارہ تعریفات درجہ زیل ہے نمبر گیرے حق میں سرف کرنا اللہ تعالی کے حکم کی حد سے بڑھنا نمبر ایسی بات میں خرچ کرنا جو شرع متحر یا مروت کے خلاف ہو اول یعنی خلاف شریعت خرچ کرنا حرام ہے اور ثانی یعنی خلاف مروت خرچ کرنا مقروح تنزی ہی نمبر پور طاعت الہی کے گیر میں سرف کرنا نمبر پائی شرع حاجت سے زیادہ استعمال کرنا نمبر سکس گیرے طاعت میں یا بلا حاجت خرچ کرنا نمبر سیون دینے میں حق کی حد سے کمی یا زیادتی کرنا نمبر ایٹ زلیل گرز میں کثیر مال خرچ کر دینا نمبر نائن حرام میں سے کچھ یا حلال کو عتدال سے زیادہ کھانا نمبر صرف کر دینا نمبر الیون بے فائدہ خرچ کرنا اسراف کی واضح تر تعریف گیرے حق میں مال خرچ کرنا آلہ حضرت امام رضا خان رحمت اللہ تعالی ان تعریفات کو ذکر کرنے اور ان کی تحقیق و تفصیل بیان کرنے کے بعد فرماتے ہی ہمارے کلام کا ناظر یعنی نظر کرنے والا خیال کر سکتا ہے کہ ان تمام تعریفات میں سب سے جامع و مانع و واضح تر تعریف اول ہے اور کیوں نہ ہو کہ یہ اس عبداللہ کی تعریف ہے جسے رسول اللہ علم کی گھٹھڑی فرماتے اور جو خلفاء اربعہ رضی اللہ تعالی عنہم کے بعد تمام انیفہ جیسے امام الایمہ کا موری سے علم ہے رضی اللہ تعالی عنہ و عنہ و عنہم اجمعین تبذیر اور اسراف میں فرق عالی حضرت امام احمد رضا خان رحمت اللہ تعالی نے تبذیر اور اسراف میں فرق سے متعلق جو کلام ذکر فرمایا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تبذیر کے بارے میں علماء کرام کے دو قول ہے نمبر ون تبذیر اور اسراف دونوں کے معنی ناحق صرف کرنا ہے یہی صحیح ہے کہ یہی قول حضرت عبداللہ بن مسعود اور حضرت عبداللہ بن عباس اور عام صحاب کرام رضی اللہ تعالی عنہم کا ہے نمبر ٹو تبذیر اور تبذیر سے عام ہوگا کہ ناحق صرف کرنا عباس میں صرف کرنے کو بھی شامل ہے اور عباس مطلقا گناہ نہیں تو چونکہ اسراف ناجائز ہے اس لئے یہ خرج کرنا معصیت ہوگا مگر جس میں خرج کیا وہ خود معصیت نہ تھا اور عبارت لا توعطی فی المعاصی اس کی نافرمانی میں مت دے کا ظاہر یہی ہے کہ وہ کام خود ہی معصیت ہو خلاص یہ ہے کہ تبذیر کے مقصود اور حکم دونوں معصیت ہی اور اسراف کو صرف حکم میں معصیت لازم ہے انسان و حیوان کا فرق میٹے میٹے اسلامی بھائیو انسان اور حیوان میں جو ما بی ہل امتیاز یعنی فرق کرنے والی چیز ہے وہ عقل و تدبیر دور بینی اور دور اندیشی ہے عموماً حیوان کو کل کی فکر نہیں ہوتی اور عام طور پر اس کی کوئی حرکت کسی حکمت کے ماتحت نہیں ہوتی برخلاف انسان کے اور مسلمان کو تو نہ صرف دنیاوی کل کی بلکہ اس دنیاوی کل کے بعد آنے والی اخروی کل کی بھی فکر ہوتی ہے یقیناً سمجھدار انسان وہی ہے بلکہ حقیقتاً انسان ہی وہ ہے جو اخروی کل یعنی آخرت کی بھی فکر کرے حکمت عملی سے کام لے اور اس فانی زندگی کو گنیمت جانتے ہوئے باقی ڈٹ کر کھانا اور پھر خوب گفلت کی نیند سو جانا ہی سمجھتے ہیں کیا کہوں احباب کیا کارے نمائیہ کر گئے میٹرک کیا نوکر ہوئے پینشن ملی پھر مر گئے زندگی کا مقصد کیا ہے مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو زندگی کا مقصد صرف بڑی بڑے کیوں مرحمت فرمائی آئیے قرآن پاک کی خدمت میں عرض کرے کہ اے اللہ عز و جل کی سچی کتاب تو ہی ہماری رحنمائی فرمائی کہ ہمارے جینے اور مرنے کا مقصد کیا ہے قرآن عظیم سے جواب مل رہا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایوکم احسن عمل ترجمہ کنز ایمان موت اور زندگی پیدا کی کہ تمہاری جانچ ہو دنیاوی زندگی میں تم میں کس کا کام زیادہ اچھا ہے یعنی اس موت و زندگی کو اس لئے پیدا کیا گیا تاکہ آزمایا جائے کہ اس دنیا کی زندگی میں کون زیادہ متیع فرما بردار و مخلص شیطان کے وار سے بچنی کی کوشش کے زمن میں عید کی حسین ساعت عاشقان رسول کے ساتھ مدنی کافلے میں گزار آپ کی ترغیب کے لئے ایک مدنی بہار ارض کرتا ہوں ایک اسلامی بھائی نے کچھ اس طرح بتایا کہ شادی کے کم و بیش چھ ماہ بعد گھر میں امید کے آثار ظاہر ہوئے ڈاکٹر نے بتایا کہ آپ کا کیس پیچیدہ ہے خون کی کمی بھی کافی ہے ہو سکتا ہے آپ ریشن کرنا پڑے میں نے اسی وقت ایک ماہ کے مدنی کافلے کا مسافر بننے کی نیت کر لی اور چند روز کے بعد عاشقان رسول کے ساتھ سفر پر روانہ ہو گیا الحمدللہ عزو و جل مدنی کافلے کی برکت سے ایسا کرم ہو گیا کہ نہ اسپتال جانے کی نوبت آئی اور نہ ہی کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑا گھر ہی میں مدنی منے کی ولادت ہو گئی گھر میں امید ہو اس کی تمہید ہو جلد ہی چل پڑے کافلے میں چل زدچہ کی خیر ہو بچہ بل خیر ہو اٹھئے ہمت کرے کافلے میں چل سوالو علی الحبیب سوالللہ تعالی علی محمد حفاظت حمل کے دو روحانی علاج نمبر ون لا الہ اللہ گیارہ بار کسی رکابی یا کاغذ پر لکھ دو کر عورت کو پلا دیجئے انشاءاللہ عزوجل حمل کی خفاظت ہوگی جس عورت کو دودھ نہ آتا ہو یا کم آتا ہو انشاءاللہ عزوجل اس کے لیے بھی یہ عمل مفید ہے چاہے تو ایک ہی دن پلائیں یا کئی روز تک روزانہ ہی لکھ کر پلائیں ہر حاملہ کے پیٹ پر باند دیجئے اور ولادت کے وقت تک باندے رہیے ضرورتا کچھ دیر کے لیے کھولنے میں حرج نہیں انشاءاللہ عزوجل حمل بھی محفوظ رہے گا اور بچہ بھی صیحت مند پیدا ہوگا عید یا وعید مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو لائق عذاب کاموں کا ارتکاب کر کے یوم عید کو اپنے لئے یوم وعید نہ بنائیے اور یاد رکھئے یعنی عید اس کی نہیں جس نے نئے کپڑے پہن لئے عید تو اس کی ہے جو عذاب الہی عزوجل سے ڈر گیا اولیاء اکرام رحیمہ اللہ تعالی بھی تو عید مناتے رہے ہیں میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو آج کل گویا لوگ صرف نئے نئے کپڑے پہننے اور عمدہ خانے تناول کرنے کو ہی معاذ اللہ عید سمجھ بیٹھے ہیں ذرا گور تو کیجئے ہمارے بزرگان دین رحیمہ ہم اللہ المبین بھی تو آخر عید مناتے رہے ہیں مگر ان کے عید منانے کا انداز ہی نرال رہا ہے وہ دنیا کی لذتوں سے کوسو دور بھاگتے رہے ہیں اور ہر حال میں اپنے نفس کی مخالفت کرتے رہے ہیں چنانچہ عید کا انوکہ کھانا حضرت سیدنا زنون مصری علیہ رحمت اللہ نے دس برس تک کوئی لذیز کھانا تناول نہ فرمایا نفس چاہتا رہا اور آپ رحمت اللہ تعالی نفس کی مخالفت فرماتے رہے ایک بار عید مبارک کی مقدس رات کو دل نے مشورہ دیا کہ کل اگر عید سعید کے روز کوئی لذیز کھانا کھا لیا جائے تو کیا حرج ہے اس مشورے پر آپ رحمت اللہ تعالی نے قرآن پاک ختم کروں گا اے میرے دل تو اگر اس بات میں میرا ساتھ دے تو کل لذیز کھانا مل جائے گا لہذا آپ رحمت اللہ تعالی نے دو رقعت ادا کی اور ان میں پورا قرآن کریم ختم کیا آپ رحمت اللہ تعالی کے دل نے اس عمر میں آپ رحمت اللہ نے عید کے دن لذیز کھانا منگوایا نوالا اٹھا کر موہ میں ڈالنا ہی چاہتے تھے کہ بے قرار ہو کر پھر رکھ دیا اور نہ کھایا لوگوں نے اس کی وجہ پوچھی تو فرما یا جس وقت میں نوالا موہ کے قریب لائیا تو میرے نفس نے کہا دیکھا میں آخر نہ ہونے دھوں گا اور ہرگز ہرگز لذیز کھانا نہ کھاؤں گا چنانچہ آپ رحمت اللہ تعالی نے لذیز کھانا کھانے کا ارادہ ترک کر دیا اتنے میں ایک شخص لذیز کھانے کا طباق اٹھائے حاضر ہوا اور عرض کی یہ کھانا میں نے رات اپنے لئے تیار کیا کی سعادت حاصل ہوئی میرے پیارے پیارے اور میٹھے میٹے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا اگر تو کل قیامت کے روز بھی مجھے دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کھانا زنون رحمت اللہ تعالی کے پاس لے جا اور ان سے جا کر کہہ کہ حضرت محمد بن عبداللہ بن عبد المطلب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ دم بھر کے لیے نفس کے ساتھ سلحہ کر لو اور چند نیوالے اس لذیذ کھانے سے کھالو حضرت سکیدنا زنون مصری علیہ رحمت اللہ القوی یہ سن کر جوم اٹھے اور کہنے لگے میں فرما بردار ہوں ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی سواللہ علیہ وسلم رب ہے معتی یہ ہے قاسم رزق اس کا ہے کھلاتے یہ ہے تھنڈا تھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم پلاتے یہ سواللو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد روح کو بھی سجائیے مٹھے مٹھے سلائے بھائیو اس میں کوئی شک نہیں کہ عید کے دن گسل کرنا نئے یا دھلے ہوئے امدہ کپڑے پہننا اور عیت لگانا مستحب ہے یہ مستحب بات ہمارے ظاہری بدن کی صفائی اور زینت سے متعلق ہے لیکن ہمارے انصاف اجلے اور نئے کپڑوں اور نہائے ہوئے اور رحمان عز و جل کی محبت و عطاعت اور امت کے گمخوار دو جہاں کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کی الفت و سنت سے خوب سجی ہوئی ہونی چاہیے نجاست پر چاندی کا ورک ذرا سوچئے تو سہی روزہ ایک بھی نہ رکھا ہو سارا ماہ رمضان اللہ عز و جل کی ناف فریوانیوں میں گزارا ہو بجائی عبادات کے ساری ساری راتیں فلم بینیوں گانے باجوں اور آوارہ گردیوں میں گزری ہو اپنے جسم ورور کو دن رات گناہوں میں ملووث رکھا ہو اور آج عید کے دن انگلیش فیشن والے بے دھنگے کپڑے پہن بھی لیے تو اسے یوں سمجھ یہ کہ گویاں ایک نجاست تھی جس پر چاندی کا ورک چسپا کر کے اس کی نمائش کر دی گئی عید کس کے لیے ہے سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محبت سے شرشار دیوانوں سچی بات تو یہی ہے کہ عید ان خوش بخت مسلمانوں کا خصہ ہے جنہوں عبادتوں میں گزارا تو یہ عید ان کے لیے اللہ عز وجل کی طرف سے مزدوری ملنے کا دن ہے ہمیں تو اللہ عز وجل سے ڈرتے رہنا چاہیے کہ آہ ماہ محترم کا ہم حق ادا ہی نہ کر سکے سیدنا عمر پاروک رضی اللہ تعالی عنہ کی عید حضرت علامہ مولانا تو کیا دیکھا کہ امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروک عظم رضی اللہ تعالی عنہ دروازہ بند کر کے زارو کتار رو رہے ہیں لوگوں نے حیران ہو کر عرص کی یا امیر المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ آج تو عید ہے جو کہ خوشی منانے کا دن ہے خوشی کی جگہ یہ رونا کے ساب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے آنسو پوچھتے ہوئے فرمایا ہادا یوم العید وہادا یوم الوعید یعنی یہ عید کا دن بھی ہے اور وعید کا دن بھی جس کے نماز و روز مقبول ہو گئے بلا شبہ اس کے لئے آج عید کا دن ہے لیکن جس کے نماز و روز رد کر کے آیا اور میں تو اس خوف سے رو رہا ہوں کہ آہ انا لا ادری امن المقبولین امن المترودین یعنی مجھے یہ معلوم نہیں کہ میں مقبول ہوا ہوں یا رد کر دیا گیا ہوں عید کے دن عمر یہ رو رو کر بولے نیکوں کی عید ہوتی ہے اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مقفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم ہماری خوش فہمی اللہ اکبر محبت والو ذرا سوچئے خوب گور فرمائیے وہ فاروق عظم رضی اللہ تعالی عنہ جن کو مالک جنت تاج دار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وآلہ وسلم نے اپنی حیات ظاہری ہی میں جنت کی بشارت عنایت فرما دی تھی ان کے خوف و خشیت کا تو یہ عالم ہو اور ہم جیسے نکم میں اور باتونی لوگوں کی یہ حالت ہے کہ نیکی کے نون کے نکتے تک کو پہنچ نہیں پاتے مگر خوش فہمی کا حال یہ ہے کہ ہم جیسا نیک اور پارسہ تو شاید اب کوئی رہا ہی نہیں اس رکعت انگیز حکایت سے ان لوگوں کو خصوصا درس عبرت حاصل کرنا چاہیے جو اپنی عبادات پر ناز کرتے ہوئے پھولے نہیں سماتے اور بلا مسلحت شرعی اپنے نیک اعمال مثلا نماز روزہ حج مساجد کی خدمت خلق خدا اور سماجی فلاح وغیرہ وغیرہ کاموں کا ہر جگہ اعلان کرتے پھرتے دھنڈورہ پیٹتے نہیں دھکتے بلکہ اپنے نیک کاموں کی معاذ اللہ عز و جل اخبارات و رسائل میں تصابیر تک چھپوانے سے گریز نہیں کرتے آہ ان کا ذہن کس طرح بنایا جائے ان کو اخلاص نیت کی سوچ کس طرح فرہم کی جائے انہیں کس طرح باور کرایا جائے کی اپنی نیکیوں کا اعلان کرنے میں ریا کاری کی آفت میں پڑھنے کا شدید خدشہ ہے اور اپنا فوٹو چھپوانا توبہ توبہ اپنے عمال کی نمائش کا اتنا شوک کی فوٹو جیسے حرام ذریعے کو بھی نہ چھوڑا گیا اللہ عز و جل ریا کاری کی تباہ کاری میں میں کی مسئبت اور انانیت کی آفت سے ہم سب مسلمانوں کی حفاظت فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ و سلم شہزاد کی عید امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق عزم رضی اللہ تعالی عنہ نے ایک مرتبہ عید کے دن اپنے شہزاد کو پرانی کمیز پہنے دیکھا تو رو پڑے بیٹے نے عرض کی پیارے ابباجان کیوں رو رہے ہیں فرمایا میرے لال مجھے اندشہ ہے کہ آج عید کے دن جب لڑکے تمہیں اس پرانی کمیز میں دیکھیں تو کہیں تمہارا دل نہ ٹوٹ جائے بیٹے نے جواب انعرض کیا دل تو اس کا ٹوٹے جو رضا الہی عز و جل کے کام میں ناکام رہا ہو یا جس نے ماں یا باپ کی نا فرمانی کی ہو مجھے امید ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی رضا مندی کے تفیل اللہ عز و جل بھی مجھ سے راضی ہو جائے گا یہ سن کر حضرت عمر پاروک رضی اللہ تعالی عنہ نے شہزاد کو گلے لگایا اور اس کے لئے دعا فرمائی اللہ رب العز عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی اللہ علیہ و سلم شہزاد کی عید امیر المؤمن حضرت سیدنا عمر بن عبد العز رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں عید سے ایک دن قبل آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے شہزاد یا حاضر ہوئی اور بولی ابو جان عید کے دن ہم کونسے کپڑے پہنیں گی فرمایا یہی کپڑے جو تم نے پہن رکھے ہیں انہیں دھولو کل پہن لینا نہیں ابو جان ہمیں نئے کپڑے بنوا دیجئے بچیوں نے زید کرتے ہوئے کہا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا میری بچیوں عید کا دن اللہ رب العزت عز زوجل کی عبادت کرنے اس کا شکر بجا لانے کا دن ہے نئے کپڑے پہن ضروری تو نہیں ابو جان آپ کا فرمانہ بے شک درست ہے لیکن ہماری سہلیاں ہمیں تعانے دیں گی کہ تم امیر المؤمنین کی لڑکیاں ہو اور عید کے روز بھی وہی پرانے کپڑے پہن خازن یعنی وزیر مالیات کو بلا کر فرمایا مجھے میری ایک ماہ کی تنخواہ پیشگی لا دو خازن نے عرض کی حضور کیا آپ کو یقین ہے کہ آپ ایک ماہ تک زندہ رہیں گے فرمایا جزاک اللہ بے شک تم نے صحیح اور عمدہ بات کہی خازن چلا گیا آپ رضی اللہ تعالی علیہ وسلم کی رضا پر اپنی خواہشات قربان کر دو اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم والد مرحوم پر کرم احتیاط و بھرا مدنی ذہن بنانے کے لیے مدنی کافلے میں سفر کی سعادت حاصل کیجئے مدنی کافلے کی برکت ہو کے کیا کہنے ایک اسلامی بھائی نے اپنے والد مرحوم کو خواب میں انتہائی کمزوری کی حالت میں برہنہ کسی کے سہارے پر چلتا ہوا دیکھا انہیں تشویش ہوئی انہوں نے عیسال سواب کی نیت سے ہر ماہ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کی نیت کر لی اور سفر شروع بھی کر دیا تیسرے ماہ مدنی کافلے سے واپسی کے بعد جب گھر پر سوئے تو انہوں نے خواب میں یہ دلکش منظر دکھا کہ والد مرحوم سب زبز لباس زبتن کیے بیٹھے مسکورا رہے ہیں اور ان پر بارش کی ہلکی پھلکی پھوار برس رہی ہے الحمدللہ عزوجل مدنی کافلے میں سفر کی اہمیت ان پر خوب اجاگر ہوئی اور انہوں نے پکی نیت کر لی کہ انشاءاللہ عزوجل ہر ماہ تین دن کے لئے عاشقان رسول کے ساتھ سفر جاری رکھوں گا کافلے میں ذرا مانگو آ کر دعا پاؤ گے نعمت کافلے میں چلو خوب ہوگا سواب اور ٹلے گا عذاب پاؤ گے بخشش کافلے میں چلو جو کی مفقود ہو وہ بھی موجود ہو انشاءاللہ چلے کافلے میں چلو سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد حضور گوث عظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی عید اللہ عز و جل کے مقبول بندوں کی ایک ایک ادا ہمارے لئے موجیب صد در سے عبرت ہوتی ہے الحمد اللہ عز و جل ہمارے حضور سیدنا گوث عظم علیہ رحمت اللہ الاکرم کی شان بے حد ارفع اعلا ہے اس کے باوجود آپ رضی اللہ تعالی عنہ ہمارے لئے کیا چیز پیش فرماتے ہیں سنیے اور عبرت حاصل کیجئے لوگ کہہ رہے ہیں کل عید ہے کل عید ہے اور سب خوش ہے لیکن میں تو جس دن اس دنیا سے اپنا ایمان سلامت لے کر گیا میرے لئے وہی دن عید ہوگا سبحان اللہ عز و جل سبحان اللہ عز و جل کیا شان تقوی ہے اتنی بڑی شان کی اولیاء کرام رحیم اللہ السلام کے سردار اور اس قدر توازو انکسار اس میں ہمارے لئے بھی درسی عبرت ہے اور ہمیں سمجھایا جا رہا ہے کہ خبردار ایمان کے معاملے میں گفلت نہ کرنا ہر وقت ایمان کی حفاظت کی فکر میں لگے رہنا کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہاری گفلت اور معصیت کے سبب ایمان کی دولت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے رزا کا خاتمہ بالخیر ہوگا اگر رحمت تیری شامل ہے یا گوز ایک ولی کی عید حضرت سیدنا شیخ نجیب الدین متوکل رحمت اللہ تعالی حضرت سیدنا شیخ بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالی کے بھائی اور خلیفہ ہیں آپ رحمت اللہ تعالی کا لقب متوکل ہے آپ رحمت اللہ تعالی ستر برس یعنی سیونٹی برس شہر میں رہے اور کوئی ظاہری ذریعے معاش نہ ہونے کے باوجود اہل وعیال نہایت سے مہمان جمعہ ہو گئے گھر میں خرد و نوش یعنی کھانے پینے کا کوئی سامان نہیں تھا آپ رحمت اللہ تعالی بالا خانے پر جا کر یاد الہی عز و جل میں مشغول ہو گئے اور دل ہی دل میں یہ کہہ رہے تھے آج عید کا دن ہے اور میرے گھر مہمان آئے ہوئے ہیں اچانک ایک شخص چھت پر ظاہر ہوا اس نے کھانوں سے بھرا ہوا اکھوان پیش کیا اور کہا اے نجیب الدین تمہارے توقل کی دھوم ملائے اعلی یعنی فرشتوں میں مچی ہوئی ہے اور تمہارا حال یہ ہے کہ تم ایسے خیال یعنی کھانا طلبی میں مشغول ہو آپ رحمت اللہ تعالی نے فرمایا حق تعالی عز و جل خوب جانتا ہے کہ میں اپنی ذات کے لئے نہیں صرف اپنے مہمانوں کے باعث اس طرف متوجہ ہو گیا تھا حضرت سیدنا نجیب الدین متوقع رحمت اللہ تعالی سواحیب کرامت ہونے کے باوجود انتہائی منکسر المزاج تھے آپ رحمت اللہ تعالی انکساری کا یہ علم تھا کہ ایک روز ایک فقر بہت دور سے ملاقات کے لئے آیا اور آپ رحمت اللہ تعالی سے پوچھا کہ کیا نجیب الدین متوقع یعنی توقع کرنے والا آپ ہی ہے تو انکسارن فرمایا کہ بھائی میں تو نجیب الدین متا اکل یعنی بہت زیادہ کھانے والا ہوں اللہ رب العزت عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی سوال اللہ علیہ وسلم سوال علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد کرامت کا ایک شعبہ میٹے میٹے اسلامی بھائیو اس حکایت سے معلوم ہوا کہ اللہ عز و جل جب چاہتا ہے اپنے دوستوں کی ضروریات کا قیب سے انتظام فرما دیتا ہے با وقت ضرورت کھانا پانی وغیرہ ضروریات زندگی کا اچانک حاضر ہو جانا بزرگ گوز کرامت کے طور پر وقوع میں آتا ہے چنانچہ شرح حاضر ہو جانا بھی کرامت ہی کا ایک شعبہ ہے بزرگ آن دین رحمہ ہم اللہ المبین کے خدادات تصرفات و کرامات کا کیا کہنا یہ ایسے مقبول آنے بارگاہ خداوندی عز و جل ہوتے ہیں کہ ان کی زبان پاک سے نکلی ہوئی بات اور دل میں پیدا ہونے والی خواہشات رب کائنات عز و جل اپنی رحمت سے پوری فرما دیتا ہے ایک سخی کی عید سیدنا عبد الرحمن بن عمر اوزائی رحمت اللہ بیان کرتے ہیں کہ عید الفطر کی شب دروازے پر دستک ہوئی دیکھا تو میرا ہم سایا کھڑا تھا میں نے پوچھا کہو بھائی کیسے آنا ہوا اس نے کہا کل عید ہے لیکن خرچ کے لئے کچھ نہیں اگر آپ کچھ عنایت فرما دیں تو عزت کے ساتھ ہم عید کا دن گزار لیں گے میں نے اپنی بیوی سے کہا ہمارا فلا پڑوسی آیا ہے اس کے پاس عید کے لئے ایک پیسہ تک نہیں اگر تمہاری رائے ہو تو جو پچیس درہم ہم نے عید کے لئے رکھ چھوڑے ہیں اس کو پیش کر دے ہمیں اللہ تعالی اور دے دے گا نیک بیوی نے کہا بہت اچھا چنانچہ میں نے وہ سب درہم اپنے ہم سائے کے حوالے کر دی وہ دعائے دیتا میرے قدموں پر گر پڑا اور رو رو کر کہنے لگا میں آپ کے والد کا بھاگا ہوا گلام ہوں مجھے اپنی حرکت پر بہت ندامت لاحق ہوئی اور حاضر ہو گیا ہوں یہ پچیس دینار میری کمائی کے ہیں آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں قبول فرما لیجئے آپ میرے آقا ہے اور میں آپ کا گلام ہوں میں نے وہ دینار لے لیے اور گلام کو آزاد کر دیا پھر میں نے اپنی بیوی سے کہا خدا عزو وجل کی شان دیکھو اس نے ہمیں درہم کے بدلے دینار عطا فرمائے پہلے درہم چاندی کے اور دینار سونے کے ہوتے تھے اللہ رب العزت عزو جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری بے خساب مغفرت ہو آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم سلام اس پر جس نے بے قسو کی دستگیری کی مٹھے اسلامی بھائیو دیکھا آپ نے اللہ عزو جل کی شان بھی کتنی نرالی ہے کہ اس نے پچیس درہم چاندی کے سکھے دینے والے کو آن کی آن میں پچیس دینار سونے کے سکھے عطا فرما دیئے اور بزرگان دین رحمہ اللہ المبین کا عیسار بھی خوب تھا کہ وہ اپنی تمام تر آسائش دوسرے مسلمانوں کی خاطر قربان کر دیتے تھے قوت سماعت بحال ہو گئی مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اپنے دل میں عظمت مصطفیٰ سواللہ علیہ وسلم بڑھانے سینے میں شمع علفت مصطفیٰ جلانے اور عید سعید کی حقیقی خوشیہ پانے کے لیے ہو سکے تو چاند رات کو دعوت اسلامی کے مدنی کافلوں میں عاشقان رسول کے ساتھ سنت و بھرے سفر کی سعادت حاصل کیجئے مدنی کافلے کی برکتے تو دیکھئے ایک اسلامی بھائی کے بیان کا خلاصہ ہے کوئٹہ میں ہونے والے تبلیغ قرآن سنت کی عالم گیر گیر سیاست تحریک دعوت اسلامی کے تین روزہ سنت و بھرے اجتماع میں شریک ایک بہرے اسلامی بھائی نے ہاتھ و ہاتھ تین دن کے سنت کی تربیت کے مدنی کافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سفر کی سعادت حاصل کی الحمدللہ عز و جل دوران سفر ہی ان کی قوت سماعت بحال ہو گئی اور وہ عام لوگوں کی طرح سننے لگے کان بہرے ہیں گر اخربی شامت دور ہوں گی ذرا کافلے میں چلو سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد صدق فطر اللہ تبارک و تعالی پارت تیس سورة الاعلا کی آیت نمبر پوٹن تا ففٹن میں ارشاد فرماتا ہے ترجمہ کنز ایمان بے شک مراد کو پہنچا جو ستھرا ہوا اور اپنے رب کا نام لے کر نماز پڑھی صدر الفاظ حضرت علامہ مولانا سید محمد نعیم الدین مراد بادی علیہ رحمت اللہ الحادی خزائن العرفان میں اس آیت کریمہ کے تحج لکھتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں یہ کہا گیا ہے کہ تزکہ سے صدقہ فطر عید مراد ہے صدقہ فطر واجب ہے سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک شخص کو حکم دیا کہ جا کر مکہ معزمہ کے گلی کوچوں میں اعلان کر دو صدقہ فطر واجب ہے صدقہ فطر لگو باتوں کا کفارہ ہے حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ عنہ انہما فرماتے مدنی سرکار گریبوں کے گم خوار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے صدقہ فطر مقرر فرمایا تاکہ فضول اور بے ہدا کلام سے روزوں کی طہارت یعنی سفائی ہو جائے نیز مساکین کی خوریش یعنی خوراک بھی ہو جائے روزہ معلق رہتا ہے حضرت سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں سرکار نامدار مدینی کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب تک صدقہ فطر ادا نہیں کیا جاتا بندے کا روزہ زمین و آسمان کے درمیان معلق یعنی لٹکا ہوا رہتا ہے عید کی خوشیہ مبارک کے سولہ حروف کی نسبت سے فطرے کے سولہ مدنی فول نمبر صدقہ فطر ان تمام مسلمان مرد و عورت پر واجب ہے جو صواحب نساب ہو اور ان کا نساب حاجات اصلیہ یعنی ضروریات زندگی مثلا رہنے کا مکان خانہ داری کا سامان وغیرہ سے فارغ ہو نمبر جس کے پاس ساڑھے سانت تولہ سونا یا ساڑھے باون تولہ چاندی کی رقم یا اتنی مالیت کا مال تجارت ہو اور یہ سب حاجات اصلیہ سے فارغ ہو یا اتنی مالیت کا حاجت اصلیہ کے علاوہ سامان ہو اس کو صواحب نساب کہا جاتا ہے نمبر ثری صدقہ فطر واجب ہونے کے لئے آقل و بالغ ہونا شرط نہیں بلکہ بچہ یا مجنون یعنی پاگل بھی اگر سواحیب نساب ہو تو اس کے مال میں سے ان کا ولی یعنی سرپرست ادا کرے صدقہ فطر کے لئے مقدار و نساب تو وہی ہے جو زکاة کا ہے جیسا کی مذکور ہوا لیکن فرق یہ ہے کہ صدقہ فطر کے لئے مال کے نامی یعنی اس میں بڑھنے کی صلاحیت ہونے اور سال گزرنے کی شرط نہیں اسی طرح جو چیزیں ضرورت سے زیادہ ہیں مثلا عمومی ضرورت سے زیادہ کپڑے بے سلے جوڑے گھرے لو زینت نمبر فور مالی کے نساب مرد پر اپنی طرف سے اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے اور اگر کوئی مجنون یعنی پاگل اولاد ہے چاہے وہ پاگل اولاد بالک ہی کیوں نہ ہو تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہے ہاں اگر وہ بچہ یا مجنون خود سواحیب نساب یا چھوٹے بھائی بہن اور دیگر رشتے داروں کا فطر واجب نہیں نمبر سیکس والد نہ ہو تو دادا جان والد سواحیب کی جگہ ہے یعنی اپنے فقیر و یتیم پوتے پوتیوں کی طرف سے ان پہ صدقہ فطر دینا واجب ہے نمبر سیون ماں پر اپنے چھوٹے بچوں کی طرف سے صدقہ فطر دینا واجب نہیں نمبر ایٹ باپ پر اپنی عاقل بالگ اولاد کا فطرہ واجب نہیں نمبر نائن کسی صحیح شرعی مجبوری کے تحت روزے نہ رکھ سکا یا معز اللہ عز و جل بگیر مجبوری کے رمضان مبارک کے روزے نہ رکھے اس پر بھی سواحی نساب ہونے کی صورت میں صدقہ فطر واجب ہے نمبر ٹین بیوی یا بالگ اولاد جن کا نفقہ وغیرہ یعنی روٹی کپڑے وغیرہ کا خرچ جس شخص کے ذمہ ہے وہ اگر ان کی اجازت کے بگیر ہی ان کا فطر ادا کر دے تو ادا ہو جائے عید الفطر کی صبح سوادق تلو ہوتے وقت جو سواحی نساب تھا اسی پر صدقہ فطر واجب ہے اگر صبح سوادق کے بعد سواحی نساب ہوا تو اب واجب نہیں نمبر تھرٹین صدقہ فطر ادا کرنے کا افضل وقت تو یہی ہے کہ عید کو صبح سوادق کے بعد عید کی کے کسی بھی دن بلکی رمضان شریف سے پہلے بھی اگر کسی نے ادا کر دیا تب بھی فطر ادا ہو گیا اور ایسا کرنا بالکل جائز ہے نمبر پورٹین اگر عید کا دن گزر گیا اور فطر ادا نہ کیا تھا تب بھی فطر ساکت نہ ہوا بلکی عمر بھر میں جب بھی ادا کرے ادا ہی ہے نمبر ففٹین صدق فطر کے مسارف وہی ہیں جو زکاة کے ہیں یعنی جن کو زکاة دے سکتے ہیں انہیں فطرہ بھی دے سکتے ہیں اور جن کو زکاة نہیں دے سکتے ان کو فطرہ بھی نہیں دے سکتے نمبر سکشٹین سعداد کرام کو صدق فطرہ نہیں دے سکتے کیونکہ یہ بنی حاشم سے ہے بہار شریعت جلد اول صفحہ نائن تری ون پر ہے بنی حاشم کو زکاة فطرہ نہیں دے سکتے نہ ایک حاشمی دوسرے حاشمی کو بنی حاشم سے مراد حضرت علی و جعفر و عقیل اور حضرت عباس و حارس بن عبد المطلب کی اولادیں ہیں صدق فطر کی مقدار گہوں یا اس کا آٹا یا ستو آدھا سا یعنی دو کلو میں اسی گرام کم یا ان کی قیمت خجور یا منق یا جاؤ یا اس کا آٹا یا ستو ایک سا یعنی چار کلو میں ایک سو ساٹ گرام کم یا ان کی قیمت یہ ایک صدق فطر کی مقدار ہے بہار شریعت میں آلہ درجے کی تحقیق اور احتیاط یہ ہے کہ سا کا وزن تین سو اکاون یعنی تھری فائی ون روپے بھر ہے اور نیصف سا ایک سو پچتر یعنی ون سیونٹی فائی روپے اٹھنی بھر اوپر ان چار جوار باجرہ یا اور کوئی گلہ یا اور کوئی چیز دینا چاہے تو قیمت کا لحاظ کرنا ہوگا یعنی وہ چیز آدھے ساہ گہوں یا ایک ساہ جاؤں کی قیمت کی ہو یہاں تک کی روٹی دے تو اس میں بھی قیمت کا لحاظ کیا جائے گا اگرچہ گہوں یا جاؤں کی ہو قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہو منکل ہے کہ جو شخص عید کے دن تین سو مرتبہ سبحان اللہ و بحمد ہی پڑھے اور فوت شدہ مسلمانوں کی ارواح کو اس کا عیسال سواب کرے تو ہر مسلمان کی قبر میں ایک ہزار انوار داخل ہوتے ہیں اور جب وہ پڑھنے والا خود مرے گا اللہ تعالی اس کی قبر میں بھی ایک ہزار انوار داخل فرمائے گا نماز عید سے قبل کی ایک سنت مٹھے مٹھے اسلامی بھائیو اب ان باتوں کا بیان کیا جاتا ہے جو عیدین یعنی عید الفطر اور بکر عید دونوں میں سنت جنانچہ حضرت سیدنا بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ تاجدار رسالت شہنشاہ نبوت پیکر جود سخاوت سراپ رحمت محبوب رب العزت عید الفطر کے دن کچھ کھا کر نماز کے لئے تشریف لے جاتے تھے اور عید الازحا کے روز اس وقت تک نہیں کھاتے تھے جب تک نماز سے پارگ نہ ہو جاتے اور بخاری کی روایت حضرت سیدنا انس رضی اللہ عنہ سے ہے کہ عید الفطر کے دن نماز عید کے لئے تشریف نہ لے جاتے جب تک چند خجوریں نہ تناول فرما لیتے اور وہ تاک ہوتی حضرت سیدنا ابو حریرہ رضی اللہ سے روایت ہے کہ نبی رحمت شفیع امت شہنشاہ نبوت تاجدار رسالت سواللہ تعالی وآلہ 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 عید کو نماز عید کے لئے ایک راستے سے تشریف لے جاتے اور دوسرے راستے سے واپس تشریف لاتے نماز عید کا طریقہ حنفی پہلے اس طرح نیت کیجئے میں نیت کرتا ہوں دو رقعات نماز عید الفطر یا عید الازحا کی سات چھ زائد تکبیروں کے واسطے اللہ عز وجل کے پیچھے اس امام کے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر حضب معمول ناف کے نیچے ہاتھ باندھ لیجئے اور سنا پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر لٹکا دیجئے پھر کانوں تک ہاتھ اٹھائیے اور اللہ اکبر کہہ کر باندھ لیجئے یعنی پہلی تکبیر کے بعد ہاتھ باندھ دیئے اس کے بعد دوسری اور تیسری تکبیر میں لٹکا یہ اور چوتھی میں ہاتھ باندھ لیجئے اس کو یوں یاد رکھئے کہ جہاں قیام میں تکبیر کے بعد کچھ پڑھنا وہاں ہاتھ باندھنے ہے اور جہاں نہیں پڑھنا وہاں ہاتھ لٹکانے ہیں پھر امام تعوز اور تسمیہ آہستہ پڑھ کر الحمد شریف اور کوئی صورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے پھر رکو کرے دوسری رقعات میں پہلے الحمد شریف اور کوئی صورت جہر یعنی بلند آواز کے ساتھ پڑھے پھر تین بار کان تک ہاتھ اٹھا کر اللہ اکبر کہیے اور ہاتھ نہ باندھیے اور چوتھی بار بگیر ہاتھ اٹھائیے اللہ اکبر کہتے ہوئے رکو میں جائیے اور قائدے چپ کھڑا رہنا ہے عید کی ادھوری جماعت ملی تو پہلی رکعات میں امام کے تکبیر کہنے کے بعد مقتدی شامل ہوا تو اسی وقت تکبیر تحریمہ کی علاوہ مزید تین تکبیر کہلے اگرچہ امام نے قراءت شروع کر دی ہو اور تین ہی کہے اگرچہ امام نے تین سے زیادہ کہیں ہو اور اگر اس نے تکبیر نہ کہیں کہ امام رکع میں چلا گیا تو کھڑے کھڑے نہ کہیں بلکہ امام کے ساتھ رکع میں جائے اور رکع میں تکبیر کہہ لے اور اگر امام کو رکع میں پایا اور غالب گمان ہے کہ تکبیر کہہ کر امام کو رکع میں پا رکع میں تکبیر پوری نہ کی تھی کہ امام نے سر اٹھا لیا تو باقی ساکت ہو گئی یعنی بقیہ تکبیر اب نہ کہے اور اگر امام کے رکع سے اٹھنے کے بعد شامل ہوا تو اب تکبیر نہ کہے بلکہ امام کے ساتھ سلام فیڑھنے کے بعد جب اپنی بقیہ پڑھے اس وقت کہے اور رکع میں جہاں تکبیر کہنا بتایا گیا اس میں ہاتھ نہ اٹھائے اور اگر دوسری رکعات میں شامل ہوا تو پہلی رکعات کی تکبیر اب نہ کہے بلکہ جب اپنی فوت شدہ پڑھنے کھڑا ہو اس وقت کہے دوسری رکعات کی تکبیر اگر امام کے ساتھ پا جائے فبیہ یعنی بہتر ہے ونہ اس میں بھی وہی تفصیل ہے جو پہلی رکعات کے بارے میں مذکور ہوئی عید کی جماعت نہ ملی تو کیا کرے امام نے نماز عید پڑھ لی اور کوئی شخص باقی رہ گیا خواہ وہ شامل ہی نہ ہوا تھا یا شامل تو ہاں بہتر یہ ہے کہ یہ شخص چار رکعت چاشت کی نماز پڑھے عید کے خدبے کے احکام نماز کے بعد امام دو خدبے پڑھے اور خدبے جمعہ میں جو چیزیں سنت ہے اس میں بھی سنت ہے اور جو وہاں مکرو یہاں بھی مکرو صرف دو باتوں میں فرق ہے ایک کیے جمعہ کے پہلے خدبے سے پیشتر خطیب کا بیٹھنا سنت تھا اور اس میں نہ بیٹھنا سنت ہے دوسرے یہ کہ اس میں پہلے خدبے سے پیشتر نو بار اور دوسرے کے پہلے سات بار اور ممبر سے اترنے کے پہلے چودہ بار اللہ اکبر کہنا سنت ہے اور جمعہ میں نہیں دے دو عیدی میں گم مدینے کا کے بیس خروف کی نسبت سے عید کے بیس مدنی پھول عید کے دن یہ عمر مستحب ہے حجامت بنوانا مگر ظلپے بنوائیے نکی انگریزی بال ناکون ترشوانا گسل کرنا مسواک کرنا یہ اس کے علاوہ ہے جو وضو میں کی جاتی دھلے ہوئے خوشبو لگانا انگوٹھی پہننا جب کبھی انگوٹھی پہنیے تو اس بات کا خاص خیال رکھئے کہ صرف ساڑھے چار ماشے یعنی چار گرام س کم وزن چاندی کی ایک ہی انگوٹھی پہنیے ایک سے زیادہ نہ پہنیے اور اس ایک انگوٹھی میں بھی نگینہ ایک ہی ہو ایک سے زیادہ نگینے نہ ہو بگے نگینے کی بھی مت پہنیے نگینے کے وزن کی کوئی قید نہیں چاندی کا چھلہ یا چاندی کے بیان کردہ وزن وغیرہ کے علاوہ کسی بھی دھات کی انگوٹھی یا چھلہ مرد نہیں پہن سکتا نماز فجر سات یا کمو بیش مگر تاک ہو خجور نہ ہو تو کوئی میٹھی چیز کھالے اگر نماز سے پہلے کچھ بھی نہ کھایا تو گناہ نہ ہوا مگر عیشہ تک نہ کھایا تو عطاب یعنی ملامت کیا جائے گا نماز عید عید گاہ میں ادا کرنا عید گاہ پیدل چلنا سواری پر بھی جانے میں حرج نہیں مگر جس کو پیدل جانے پر قدرت ہو اس کے لئے پیدل جانا افضل ہے اور واپسی پر سواری پر آنے میں حرج نہیں نماز عید کے لئے عید گاہ جلد چلے جانا اور ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا عید کی نماز سے پہلے صدق فطر ادا کرنا خوشی ظاہر کرنا کسرت سے صدقہ دینا عید گاہ کو اتمنان و وقار اور نیچی نگاہ کیے جانا آپس میں مبارک بات دینا بعد نماز عید مسافحہ یعنی ہاتھ ملانا اور معانقہ یعنی گلے ملنا جیسا کی عموما مسلمانوں میں رائج ہے بہتر ہے کہ اس میں اظہار مسرد ہے مگر امرد یعنی خوبصورت لڑکے سے گلے ملنا محل فتنہ ہے عید الفطر کی نماز کے لیے جاتے ہوئے راستے میں آہستہ سے تکبیر کہیے اور نماز عید ازحا کے لیے جاتے ہوئے راستے میں بلند آواز سے تکبیر کہیے تکبیر یہ ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر واللہ الحمد ترجمہ اللہ عز وجل سب سے بڑا ہے اللہ عز وجل سب سے بڑا ہے اللہ عز وجل کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں اور اللہ عز وجل سب سے بڑا ہے اللہ عز وجل سب سے بڑا ہے لیے تمام خوبیاں ہیں بکر عید کا ایک مستحب عید ازہا یعنی بکر عید تمام احکام میں عید الفطر یعنی میٹھی عید کی طرح ہے صرف بعض باتوں میں فرق ہے مثلا اس میں یعنی بکر عید میں مستحب یہ ہے کہ نماز سے پہلے کچھ نہ کھائے چاہے قربانی کرے یا نہ کرے اور اگر کھا لیاں تو کراہت بھی نہیں میں عید کی نماز بھی نہیں پڑتا تھا میٹھے میٹھے اسلامی بھائیو ہر سال رمضان المبارک میں اعتقاف کی سعادت اور ماہ رمضان المبارک کی خوب برکتیں لوٹیے پھر عید میں عاشقان رسول کے ساتھ مدنی کافلوں میں سنت بھرا سفر اختیار کیجئے ترگیب و تحریز کی خاطر ایک مدنی بہار آپ کے گوش گزار کرتا ہوں چنانچہ ایک اسلامی بھائی عمر تقریباً پچیس برس ایک گیریج پر کام کرتے تھے اگرچہ فی نفسی گیریج یعنی گاڑیوں کی مرمت کا کام غلط نہیں مگر آج کل گناہوں بھرے حالات ہیں جن کو واسطہ پڑا ہوگا وہ جانتے ہوں گے کہ اکثر گیریج کا ماحول کس قدر گندہ ہوتا ہے فی زمانہ گیریج میں کام کرنے والوں کے لیے حال حلال روزی کا حصول جوے شیر لانے کے مترادف ہے گیریج کے گندے ماحول کی نحوصت کے سبب ان کو پنج وقتہ نماز پجا جمعہ بلکہ عیدین کی نمازوں کی بھی توفیق نہیں تھی رات گئے تک ٹی وی پر مختلف فلمیں ڈیرامیں دیکھنے میں مشغول رہتے بلکہ ہر قسم کی چھوٹی بڑی برائیاں ان کے اندر موجود تھی ان کی اصلاح کے اسباب یوں ہوئے کہ مکتبت المدینہ سے جاری ہونے والے سنت و بھرے بیان اللہ عز و جل کی خوفیہ تدبیر کی کیسٹ سنی جس نے انہیں سر تاپہ ہلا کر رکھ دیا اس کے بعد رمضان و بارک میں اعتقاف کی سعادت حاصل ہوئی اور عاشقان رسول کے ساتھ تین دن کے مدنی کافلے میں سفر کا شرف ملا الحمدللہ عز و جل وہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو گئے پانچوں وقت نمازوں کی پابندی کی اللہ عز و جل کا کروڑ کروڑ احسان کی وہ انسان جو عید کے بہانے بھی مسجد کا رخ نہیں کرتا تھا یہ بیان دیتے وقت تبلیغ قرآن سنت کی عالم گیر گہر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کی تنظیمی تربکی کے مطابق ایک مسجد کی زیلی مشاورت کے نگران کی حیثیت سے بے نمازیوں کو نمازی بنانے کی جستجو میں رہتا ہے بھائی گھر چاہتے ہو نمازیں پڑھوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف نیکیوں میں تمنا ہے آگے بڑھوں مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف سوالو علی الحبیب سواللہ اللہ تعالی علی محمد یا رب مصطفی عز و جل ہمیں عید سعید کی خوشیاں سنت کے مطابق منانے کی توفیق عطا فرما اور ہمیں حج شریف اور دیار مدینہ و تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دید کی مدنی عید بار بار نصیب فرما آمین مجاہن نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم تیری جب کی دید ہوگی جب ہی میری عید ہوگی میرے خواب میں تو آنا مدنی مدینے والے سوالو علی الحبیب سواللہ اللہ تعالی علی محمد مجھ گناہگار پر بھی کرم کے چھیٹے پڑے ایک اسلامی بھائی عمر بائیس سال بے نمازی فلم و ڈیراموں کے شوقین اور بگڑے ہوئے نوجوان تھے بھرے ہم نشینوں کے ساتھ فیشن کی اندھیریوں میں بھٹک رہے تھے بری صحبت کی وجہ سے زندگی کے شب و روز گناہوں میں بسر ہو رہے تھے حلال ماہ رمضان المبارک چودہ سو چھبیس سنے ہجری آسمان دنیا پر ظاہر ہوا رحمت خداوندی عز وجل کی بارشیں برسنے لگی ان پر بھی کرم کے چھیٹے پڑے اور وہ اجتماعی اعتقاف میں رمضان المبارک کے آخری عشرے میں معتقف ہو گئے ان کی خزا رسیدہ زندگی کی شام میں صبح بہارہ کے مدنے پھول کھلنے لگے ان کو توبہ کی توفیق نصیب ہوئی الحمدللہ عز وجل وہ نمازی بن گئے داڑی اور عمامہ شریف سجانے کی سعادت مل گئی تبلیغ قرآن سنت کی عالمگیر گیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کے سنتوں کی تربیت کے ایک ماہ کے مدنی کافلے میں عاشقان رسول کے ساتھ سنتوں بھرا سفر نصیب ہوا الحمدللہ عز وجل تادم تحریر ایک مسجد کے زیلی قافلہ ذمہ دار کی حیثیت سے دعوت اسلامی کے مدنی کاموں میں خصہ لینے کی سعادت حاصل کر رہے ہیں مرض عسیہ سے چھٹکارا چاہو اگر مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف آؤ آؤ ادھر آ بھی جاؤ ادھر مدنی ماحول میں کر لو تم اعتقاف سوالو علی الحبیب سوال اللہ تعالی علی محمد عید کی مبارک بات دینے کا طریقہ صحابہ اکرام علیہ مردوان عید کے دن جب ملاقات فرماتے ہیں تو ایک دوسرے کو مبارک بات دیتے ہوئے یوں کہتے ہیں تقبل اللہ منہ ومنکر یعنی اللہ پاک ہمارے اور آپ کے اعمال قبول فرمائے جب گزر جائیں گے ماہ گیارہ تیری آمد کا فرشور ہوگا کیا میری زندگی کا بھروسہ الودا الودا آہ رمضا ایمان کی علامات فرمان مصطفیٰ سواللہ علیہ وسلم ایمان کے ستر سے زائد شعبے یعنی علامات ہیں اور حیاء ایمان کا ایک شعبہ ہے سوالو علی الحبیب سواللہ تعالی علی محمد